اسلام علیکم ناظرین کراچی 24 لائیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو ایک نیا بارشوں کا اسپیل انشاءاللہ آنے والا ہے یہ بارشوں کا تو اسپیل اب ختم ہو چکا ہے کافی اچھی اور مسلاح دار بارشیں دی ہیں ایک نیا اور طاقتور بارشوں کا اسپیل ہوا کا کم دباؤ ہوگا جو کہ ایک لمبے عرصے تک یعنی کہ پانچ سے سات روز تک یہ بارشوں کا اسپیل داخل ہوگا آج ہم آپ کو اس کی مکمل تفصیلات دیں گے اس سے پہلے آپ سے اسی چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دے تاکہ موسم کی لمہ با لمہ ڈیراب تک پہنچائی جا سکیں تو دوستو اس اسپیل سے پہلے آپ کو بچاتے چلے کہ آج موسم زیادہ تر خوشک رہے گا کراچی میں بھی بادل بن سکتے ہیں لیکن کوئی خاص امکان نہیں ہے کیونکہ اس وقت ہیٹنگ نہیں ہے کولنگ ہو چکی ہے زمین کافی زیادہ تھنڈی ہو چکی ہے اور یہ زمین اب مزید تھنڈے سٹروم بنانے کے جو ہے کے لیے قابل استوال نہیں رہی اب اس کے لیے دوبارہ گرمی چاہیے اور دوبارہ گرمی اگلے چند روز تک جاری رہے گی اور ایک نیا بارشوں کا اسپیل جو کہ ہوا کا کندبہ ہوگا خلیج بنگال میں سے بنے گا جون دوہزار بائیس تک خلیج بنگال میں یہ ایک ہوا کا کم دباؤ بن جائے گا اس کا رکھ سیدھا سندھ کی طرف ہوگا سندھ کے تمام علاقوں میں اسے بہت ہی اچھی بارشیں ہوں گی خاص طور پر جو لور سندھ ہے جو کوسٹل ایریاز ہیں جس میں کراچی بدین ٹھٹے تھر عمر کوٹ مٹھی اسلام کوٹ کے لائکے شامل ہیں ان سبی علاقوں میں جو ویسٹرن علاقے ہیں جس میں جو ہی واہی پاندین و شرفیروز کنڈیاروں کے لائکے اور اوپر سندھ سکھا جکھوال لادکانہ نوافشاہ اور ایدراباد ڈیویزن اور خاص طور پر میرپور خاص ڈیویزن میں زبردست تفانی بارشیں ہوں گی اور یہ ایک لو پریشر ہوگا جس طرح سے لو پریشر کی بارشیں ہمارے پاس آتی ہیں مونسونڈ کی اسی طرح یہ ایک لو پریشر ہوگا جو کہ کافی اچھی اور مصلہ دار بارشیں دے گا پاکستان کے تمام علاقوں میں جتنے بھی سندھ کے جتنے بھی علاقے ہیں ان سبھی علاقوں میں بہت ہی اچھی اور مصلہ دار بارشیں ہوں گی لیکن اس کا جو فوکس ہوگا جو مرکز ہوگا وہ کوسٹل اریاز ہوں گے جس میں کراچی بدین تھٹھے میرپور خاص ایدراباد اور نوافشاہ ڈیویزن کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں ان بارشوں کا زورت کافی زیادہ ہوگا اور یہ ایک لمبا اسپیل ہوگا کم از کم پانچ سے سات روز تک یہ بارشیں سندھ میں دیتا رہے گا یہ بارشوں کا اسپیل انشاءاللہ تیس جن کو داخل ہوگا تیس جن دوہزار بائیس کو یہ بارشوں کا اسپیل داخل ہوگا اور اسی طرح ایک سے دو جولائے تک یہ بارشیں پوری سندھ سے لے کر کراچی تک پھیل جائیں گی کراچی میں اس سے بارشیں انشاءاللہ تیس جن کو بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو امکان ہوگے وہ فسٹ جولائے اور سیکنڈ جولائے کو ہوں گے تو یہ ساتھ سے آٹھ جولائے تک جاری رہے گا اس کے بعد ایک اور بارشوں کا اسپیل آئے گا اور بیک ٹو بیک بارشوں کے اسپیل اب آتے رہیں گے اور زیادہ فرق ان میں نہیں رہے گا یعنی کہ زیادہ وفقہ بارشوں کا اب نہیں رہے گا ایک اسپیل آئے گا اس کے پیچھے ہی دوسرا بارشوں کا اسپیل فوری طور پر آئے گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سال جتنے بھی پیٹرن بنے ہوئے ہیں وہ سال دوہزار بائیس کے بنے ہوئے ہیں جتنے بھی سال جو ویدر کے پیٹرن بنے ہوئے ہیں وہ سال دوہزار دس اور یارہ کے بنے ہوئے ہیں اس حوالے سے آپ کو انشاءاللہ شام کو ایک اور اپ ڈیٹ دیں گے موسم میں فلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ آپ پیس